موسیقی گجرات کے علاقہ فوارہ چوک میں خاجہ سراؤں کے دو گروپوں میں لڑائی کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ہے معلوم ہوا ہے کہ خاجہ سراؤں کے دونوں گروپوں ریشم گروپ اور تبو گروپ کی طرف سے اندراج مقدمہ کے لیے لڑائی کے بعد پولیس کے ساتھ مزید رابطہ نہ کیا گیا ہے خاجہ سراؤں کے دونوں گروپوں میں سلا کے لیے بھی خفیہ ہاتھ متحرک ہو گئے ہیں گجرات کے خاجہ سراؤں کا سب سے بڑا گروپ کون ہوگا اس معاملے پر پہلے بھی خاجہ سراؤں کے گروپوں میں فوارہ چوک میں تصادم ہو چکا ہے دو روز قبل تھانہ اے ڈیویزن کے علاقہ فوارہ چوک میں خاجہ سراؤں تبو کے دیرے پر مخالف خاجہ سراؤں ریشم گروپ کے چلو میں لڑائی کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث دین خاجہ سراؤں زخمی ہو گئے دیرے سے شروع ہونے والی لڑائی باہر سڑک اور فوارہ چوک تک جا پہنچی اطلاع پر تھانہ اے ڈیویزن اور کابلی گیٹ چوکی پولیس موقع پر پہنچی اور لڑائی کرنے والے خاجہ سراؤں کے دونوں گروپ کے متعدد خاجہ سراؤں کو گرفتار کر لیا گیا معلوم ہوا ہے کہ دونوں گروپوں کی جانب سے مقدمہ درچنا کروائے جانے کے بعد حراست میں لیے گئے خاجہ سراؤں کو چھوڑ دیا گیا ہے آگاش نیازی آواز نیوز گجرات آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے